مدینے سے بھلاوا آ رہا ہے مدینے سے بھلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہنے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہنے جا رہا ہے یہاں مرزی نہیں چلتی کسی کی کیوں کہ مدینے والا ہی بھلاوا آ رہا ہے مدینے والا ہی بھلاوا آ رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے یہ ذکر ہی ایسا ہے یہ تڑپ ہی ایسی ہے کہ جب یہ تذکرہ چھٹا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے یقینا پھر بھلاوا آ رہا ہے یقینا پھر بھلاوا آ رہا ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزم مدینہ ہے کوئی روتا گے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری کوئی روتا گے کوئی روتا گے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا ہے نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے یقینا پھر بھلاوا آ رہا ہے میں غم فرقت رولاتا گے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدینہ نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے یقینا پھر بھلاوا آ رہا ہے اللہ حبت اللہ حبت آپ جو شیر پیش کر رہا ہو اس بہت بڑے شیر کے وسیلے سے اللہ کریم ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضی نصیب فرمائے شیر ہے پانچوان اللہ کریم یوسف ممن صاحب کے بے پناہ درجات بلند فرمائے بھئیہ میں پیش کر رہا ہوں پانچوان شیر اللہ حبت اللہ حبت اللہ حبت اللہ حبت اللہ حبت اللہ حبت اور یہ پانچوان شیر اس کے خالق یہ تشریف فرما ہے سیدہ حسنہ نوسک علین شاہ صاحب میں نے پچھلے دنوں بھی کہیں پڑھ رہا تو کیفیت ایسی بنی انہی دنوں ان کی استاد گرامی حاجی حنیف نازش قادری رحمت اللہ علیہ ان کا وصال ہوا تو جو شیر پیش کرنے لگا ہوں اس کے متعلق ایک دنہ شاہ جی مجھے فون کرتے ہیں اور بڑی کیفیت میں تھے تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ جی آج استادہ نے نلگل ہوئی ہے حاجی حنیف نازش قادری صاحب میاں کاشک صاحب تو استادہ نلگل ہوئی ہے تے آج استادہ نے میری کمال احسلہ افضائی فرمائی میں کہ کی ہویا کہ انہی بڑی کیفیت چہسن تے فرمان لگے حسنی سید صاحب اے جڑا تُسی شیر کہہ دیتا ہے نا میری ساری زندگی دینات گوئی لے لو ہے تے اے شیر منوں دے دیتا تے نال کہنے لگے کہ بڑے بڑے شورات تے دیوان تے توڑا اے ایک شیر بہاوی ہے پاری ہے وہ شیر پیش کر رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ یہ چکی سیدہ سیدہ تیمہ تاگیرہ تاگیرہ سیدہ تاگیرہ سیدہ تاگیرہ 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 سابرا عالمان فاضلا یہ چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا جتنا لنگر کھا رہا ہے اگلا شیر میں سادات اکرام کی نظر کر رہا ہوں سید اکبر شاہ صاحب سید حسنین اسکالین شاہ صاحب سید عثمان شاہ صاحب سید جنید شاہ صاحب اگر محفل پاک میں سید آدھیں موجود ہیں ان کے اور سید ضبیب مسعود شاہ صاحب کی بھی نظر کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ جن پہ صد کا جن پہ صد کا وہ بھی زہرہ وہ بھی زہرہ کا صد کا تھا جن پہ صد کا اگل ان پہ صد کا جن پہ کھا رہا ہے چوم کرم کرم چوم کر لنگر زہرہ کو اٹھا لیتے ہیں یہ وہ صدقہ ہے جو ہاں سادا تو بکھا لیتے ہیں یہ جب سے ادا کی چل رہی ہے زمانہ 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 جتنا لنگر کھا رہا ہے چرخہ کاتے تو بنتی ہے وہ آسمان چرخہ کاتے تو بنتی ہے وہ آسمان چرخہ کاتے تو بنتی ہے وہ آسمان اس کی چکی پہ پلتا ہے سارا جہاں اس کی چکی پہ پلتا ہے سارا جہاں چرخہ کاتے تو بنتی ہے وہ آسمان اس کی چکی پہ پلتا ہے سارا جہاں جس کے سکتے سے ملتی گئے سب کو غزا بیٹیوں کو ردا سیدہ فاطمہ چرخہ کاتے تو بنتی ہے سارا جہاں چرخہ کاتے تو بنتی ہے سارا جہاں لنگر کھا رہا ہے زبیبے پہ ناما زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پارا ہے اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ تھا خالد سیدہ زہرا کا ناکل ہے خالد حسنین خالد کسی وجہ تو کھلے بیٹھ لوwall خودات کسد میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ادا کر رہے ہیں میرے نہیں And réflہی لی تقالد سیدہ زغرا کنا کر آپ یقین کریں کہ جتنی میری زندگی گزری ہے میں نے جو صحیح صاحبِ حال بزرگ ہوتے ہیں نا یقین کریں میں نے محفل میں جوتوں پہ بیٹھے دیکھا ہوں یہ نہیں کہ کوئی گئے گزرے بڑے صاحبِ حال بزرگ یہ بڑی خاص باتیں ہوتی ہیں اور ایک خاص بندے کا تذکرہ چل رہا ہے خالد حسنین خالد اللہ کریم بے پناہ درجات بھولا لکھرمائے کیسا انسان تھا تھا خالد سیدہ زغرا وہ دیکھو سوے جنت جا رہا ہے وہ دیکھو سوے جنت جا رہا ہے موسیقی موسیقی